خود کی کڑیاں گالوں کے اندر چلی گئیں بہوش ہو کے گرے تین تین دن نہیں دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جل رہا تین تین دن ایک لکمہ پیٹ میں نہیں جا رہا اگر آپ اشارہ کرتے تو رب ذل جلال کی قسم اہد پہاڑ سونا بن کے آپ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا چاندی بن کے آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتے لیکن اتنے بڑے اختیار رکھنے والا نبی وہ کہتا نہیں 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 ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوک برداشت کروں گا یہ دو محسنِ آزم ہیں یہ دو محسنِ آزم ہیں آجاؤ نماز کی طرف یہ پہلا اعلان ہے اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہے نبی پاک کی طرف سے اللہ اور اس کا رسول بلانے آئیں اور عورت کرسی سے اور چار پائی سے اٹھ کر مسلح تک نہ جائے اور یہ نوجوان دھر سے نکل کر مسجد کو نہ جائے دفتر سے نکل کر مسجد کو نہ جائے دکان سے اٹھ کر مسجد کو نہ جائے سوچو تو سید تمہیں کون بولا رہا ہے حیعہ علی الصلاح یوں لگتا ہے جیسے پہلی پکار اللہ کی ہے حیعہ علی الصلاح دوسری پکار اللہ کے رسول کی آجاؤ میرا بندہ آجا میرا امتی آجا پھر پہلی بشارت حیعہ علی الفلا آجاؤ تمہیں کامیابی مبارک ہو یہ بشارت اللہ کی طرف سے حیعہ علی الفلا آجاؤ تمہیں کامیابی مبارک ہو یہ بشارت اللہ کے محبوب کی طرف سے ہے اللہ اس کا رسول تمہیں بولا رہا جو آگئے ان کو اللہ اس کا رسول مبارک دے رہا بشارت دے رہا ہائے ہائے بدنصیب ہیں وہ ماتھے جو اللہ کے در میں جھکنا نہیں جانتے بدنصیب ہیں وہ وجود جو اللہ اس کے رسول سے باغی ہیں میرے بھائیو اس اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے جس اللہ نے مجھے بنایا مجھے کھلایا مجھے پلایا مجھے سلایا مجھے اٹھایا مجھے مہکایا رنگ اور رنگ کی دنیا میرے قدموں پر قربان کر دی وہ مجھ سے کہتا ہے میرے بندے اتنا کچھ تجھے دیا ایک میری مان لے کہ میری اطاعت میں چل میرے نبی کے طریقے پر چل یہ کلمے کا تقاضی ہے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بالکل سیدھا کر دیتا اٹھ گئے خود کی کڑیاں گالوں کے اندر چلی گئیں بہوش ہو کے گرے تین تین دن نہیں دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جل رہا تین تین دن ایک لکمہ پیٹ میں نہیں جا رہا اگر آپ اشارہ کرتے تو رب ذل جلال کی قسم اہد پہاڑ سونا بن کے آپ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا چاندی بن کے آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتے لیکن اتنے بڑے اختیار رکھنے والا نبی وہ کہتا نہیں 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 اجوہ یومن ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوک برداشت کروں گا یہ دو محسن آزم ہیں یہ دو محسن آزم ہیں آجاؤ نماز کی طرف یہ پہلا اعلان ہے اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہے نبی پاک کی طرف سے اللہ اور اس کا رسول بلانے آئیں اور عورت کرسی سے اور چار پائی سے اٹھ کر مسلح تک نہ جائے اور یہ نوجوان دھر سے نکل کر مسجد کو نہ جائے دفتر سے نکل کر مسجد کو نہ جائے دکان سے اٹھ کر مسجد کو نہ جائے سوچو تو سید تمہیں کون بولا رہا ہے ہی علی الصلاح یوں لگتا ہے جیسے پہلی پکار اللہ کی ہے ہی علی الصلاح دوسری پکار اللہ کے رسول کی آجاؤو میرا بندہ آجا میرا امتی آجا پھر پہلی بشارت ہی علی الفلا آجاؤ تمہیں کامیابی مبارک ہو یہ بشارت اللہ کی طرف سے ہی علی الفلا آجاؤ تمہیں کامیابی مبارک ہو یہ بشارت اللہ کے محبوب کی طرف سے ہے اللہ اس کا رسول تمہیں بولا رہا آجاؤ